احترام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے جس زمین پر بزرگوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے اس زمین کے لوگ تباہیوں کی قریب آجائے سکتے ہیں تو آئیے مسالمی کا آگاز کریں ہی ہیں مولا امام حسین کے نام سے اس محفیل کو جوڑا گیا خربلہ کے مہتر نفو سے کچھ سیا ان سیدہ زادتوں کے نام سے اس محفیل کو منصوب کیا گیا مسالمہ سلام کے شیخ یعنی مولا امام حسین کی بارگاہ میں قراج تحسین پیش کرنا ان کے بچوں کے رفقہ کی بارگاہ میں قراج تحسین پیش کرنا سرزمین کربولہ کا ذکر کرنا اور اس ذکر کو زندہ ہم اور آپ رکھیں یا نہ رکھیں وہ خدا پاک اپنے محبوبین کے ذکر کو زندہ رکھنا ہے بڑا بڑا سانحہ اس زمین پر ہوا اس قائنات کے اندر بہت بڑا بڑا سانحہ ہوا گرناطا کا واقعہ اگر آپ تاریخ گرناطا پڑھیں جہا آخری بار مسلمانوں نے اسپین کو پلٹ کر دیکھا تھا ایک بہت درد بھرا اور اسپین کے اندر مسلمانوں کے معصوم بچوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا اور اُن پر کھوڑے دورات دیئے ایسی ایسی تاریخی دنیا کے اندر ہو چکی ہے سلم کی لیکن اسے اس قائنات میں فراموس کر دیا یہ تاریخِ کربولہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ جتنے دن بڑھتے جا رہے ہیں اُتنے حسین پر ذکر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں یہ خاص بات کیا ہے یہ ذکر دوستوں کوئی آسان ذکر نہیں ہے مولا ایمام حسین کی ذاتِ گرامی کو آپ اور ہم سمجھ ابھی تک تو سمجھے ہی نہیں صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ہمارے آقا کے نواسے ہیں وہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں وہ مقدومہ کائنات کے بیٹے ہیں وہ زینب کے بھائی ہیں وہ حسین کے بھائی ہیں وہ عباس کے بھائی ہیں وہ علی اکبر کے والد ہیں وہ علی ازگر کے والد ہیں وہ حضرتِ قاسم کے چچا ہے ایمام کو ہم اتنا ہی جانتے ہیں ایمام کو جاننے والا شعور اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں وہ ایمام جن کی ماں کا عالم یہ ہے سجدہ فاکمتہ زہرہ ایک فقیر ان کے دروازے پر چرا آیا کہا مقدومہ بھوک لگی ہے کچھ کھانا چاہیے اللہ کے اور اس کے رسول کے نام پر دے دو مقدومہ کائنات نے اپنے گھر میں سب تک دیکھا جب کچھ بھی نہ ملا تو ایک چادر پر حضرتِ امامِ حسن اور امامِ حسین ریلے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اس چادر کو تہہ کر کے اس فقیر کو دے دیا اس فقیر نے چادر پہاک میں دیا کہنے لگا سیدہ مقدومہ نبی کی شہزادی نبی کی بیٹی مجھے بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانا چاہیے اس چادر سے میں کیا کر دوں گا تو مقدومہ کائنات کہتی ہے جا کسی سے کہنا کہ نبی کی بیٹی نے مجھے یہ چادر دی ہے یہ چادر کے بد میں کسی سے کچھ مانگنا تو وہ اتنا نوازے کا کہ تیری نصبے کھائیں گی وہ اتنا نوازے کا کہ تیری نصبے کھائیں گی وہ فقیر وہاں سے نکلا ایک یہوڈی بنیے کی دکزگی اس یہوڈی بنیے کی دکزگی پر جاتے ہی ساتھ اس فقیر نے چادر تھی اس یہودی بنیے نے اس چادر کو اٹھایا تو اس نے اس فقیر سے کہا کہ سب سے پہلے یہ بتا کہ یہ چادر کس کی ہے اس فقیر نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب یہ چادر کس کی ہے تم اس چادر کے بدنے میں مجھے کتنا راسن دے سکتے ہو یہ بات کرو اس نے کہا نہیں اس یہودی نے کہا کہ مجھے اس میں نبی کے پسینے کی پو آ رہی ہے آئے یار ایسی جگہ نہیں بولیں کہ سبال اللہ تو کہاں بولیں مجھے اس چادر سے نبی کے پسینے کی پو آ رہی ہے تو اس فقیر نے کہا کہ یہ مقدمہ کائنات نبی کی شہزادی نے مجھے دیا تو اس یہودی نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی کتابوں میں یہ لکھا تھا رسول اللہ کے قبل جن پیغمبروں کے ہم فالوئر ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو نبی آخر سما ہوگا جو آخری نبی ہوگا اس کے گھر کے لوگ خود تو بھوکے رہیں گے ان کے گھروں میں کھانے کو خود نہیں ہوگا لیکن کوئی فقیر اگر ان سے کوئی بھوکا سوال کر دے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو وہ کچھ بھی کر کے اسے کھانا کلائیں گے تو وہ یہودی اور وہ فقیر مل کر رونے لگے اور اس فقیر یہودی نے کہا کہ میں تو اب چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں محمد کے کلمہ پڑھوں اس کے بعد تجھے کوئی کھانا پانی دیں تو یہ بہت گھرانا ہے کہ جس گھرانے میں انسانوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی چادریں بھی لوگوں کو کلمہ پڑھوانے کے لیے کام آ جائے گا جس بارہ آپ کی چادر کام آتی ہے جس بارہ آپ کی چادر اتنا کام کرتی ہے آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں صبح قول رہے ہیں اپنا کام ساتھ دیکھ رہے ہیں گھر میں ماں بیمار ہیں باپ بیماروں کی صحت کیابی کے لیے دور دھوڑ کرتے ہیں بچے بیمار ہیں ان کو اسکول لے جانا ہے ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے لیکن امام کا ذکر سمالت ہے زمانہ میں اس پورے جبل پور میں اس وقت جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے رو سا بھی ہوں گے بڑے بڑے وطلہ بھی ہوں گے بڑے بڑے ڈاکٹرس بھی ہوں گے بڑے بڑے انجینئر سے بھی ہوں گے لیکن اس میں بیٹھا ہوئے ایک قریب آدمی بڑے بڑے انجینئروں کا مات دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بیٹھا ہوئے فقیر آدمی اس میں بیٹھا ہوئے قریب ایک امام سے محبت کرنے والا سٹ اس کے چپل اور جھوٹے کی نوپر ہوں ان بڑے بڑے جوالپور کے وقلہ اور ڈاکٹرز کو رکھنا ہوں جو اس ذکر کی محفل میں نہیں آئے اور اللہ نے آپ کو توفیق کی ہے کہ آپ امام حسین کے ذکر میں جائیں آپ امام کا ذکر ہو تو اس پہ سبحان اللہ کریں آپ امام کا ذکر ہو تو اس پہ ماں سا اللہ کریں میں آپ نے ایک آخری بات کہتا ہوں پھر آقا نے حضرت علی کو اپنی چادر میں بلایا حضرت زہرہ کو اپنی چادر میں بلایا حسن اور حسین کو چادر میں بلایا خود بھی اس چادر میں آگئے اور اللہ رب العزت نے کہا گیا یہ میری پنجتر ہے یہ میری پنجتر ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور زمین پر جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما تو دوستوں پنجتر کا ذکر کرنے کے لئے حسن اور حسین کا ذکر کرنے کے لئے علی اور فاطمہ کا ذکر کرنے کے لئے رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لئے لوگوں کو اللہ پاک چھونتا ہے کہ آج یہی میرے محبوب کے ذکر کی محبوب میں جا سکتا ہے ورنہ لوگ اپنے بستر میں آرام بھی کر رہے ہوں گے اپنی دکانوں پر بھی ہوں گے اپنے کام کاس سے بھی جڑے ہوں گے آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ اللہ کے محبوبین کے ذکر میں آئے تو آپ اس وقت اپنے نصیبے پر فضل کیجئے اپنے نصیبے پر رشت کیجئے چار بس رپتاؤں کے حسین نے جو کیا وہ سمجھ سے بالا تر اس زمین کے اوپر ایسا بھی ہوا ہے کہ انسان نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن شاعر شیر بناتا ہے کہ حسین نے جو کیا وہ سمجھ سے بالا تر خدا کی راہ میں اتنا کوئی نہیں کرتا شیر پڑھ لے جالو شریف ہو جائیے گا حسین نے جو کیا وہ سمجھ سے بالا تر خدا کی راہ میں اتنا کوئی نہیں کرتا کہ یہ ہے دنیا نے دعوے بڑے بڑے لیکن حسین بننے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا یہ ہے دنیا نے دعوے بڑے بڑے لیکن حسین خدا بننے کا دعویٰ کر لیا انسانوں نے لیکن حسین جیسا جگر کہاں سے نہ آئیں گے جو اپنے جوان بیٹے کی لاس کو میدان سے اٹھا کرنا رہا ہے جو اپنے جوان بھائی کی لاس کو میدان سے اٹھا کرنا رہا ہے جو اپنے چھ مہاں کے علیہ السلام کی حلق سے تیر کھیج رہا ہے اور اس کے بعد اس کے خون کو لے کر فیرے پر مل کر اللہ کو بول رہا ہو میدانِ کربلا میں جمع کرو دس محرم پانچ سورہ کے دن کہا اللہ پاک کہ آپ تو اس سے راضی ہیں میں نے اپنے چھ مہینے کے بچے کی بھی قربانی تیری رابنے دے دی اس حسائن جیسا بننے کے لیے اس کائنات میں انسانوں نے خدا بننے کا دعویٰ تو کر لیا لیکن آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ کسی نے حسائن بننے کا دعویٰ کیا ہے حسائن نے اللہ بناتا ہے حسائن بقت نہیں بناتا حسائن لوگ نہیں بناتے حسائن صرف اللہ بناتا ہے اور حسائن ایک ہے جسے اللہ رکولی صدق نے وہ عصتیں عطا کی وہ عصتیں عطا کی کہ جس نے نبی کی پشت پر پیٹھنے کے بعد نماز کی تیمین کو بھی پڑھوا دیا نماز میں ترمین کوئی نہیں کر سکتا رسولوں کو بھی اللہ نے یہ چھوٹ نہیں دی کہ وہ نماز میں جو حق ہے اس سے کم زیادہ کرنے لیکن حسائن پشت پر پیٹھ جائے کہ رسول کا سجدہ طبیل ہو جاتا ہے حسائن قسمت پر ہم اور آپ کیا بات کریں قلب اور مظر میں آج بھی آباد ہیں حسائن سب کچھ پھلا دیا ہے مگر یاد ہیں حسائن پلتا تھا جس کے واسطے صورت بھی ایک دن اس بے مثال باپ کی اولاد ہیں حسائن پلتا تھا جس کے واسطے پلتا تھا جس کے واسطے صورت بھی ایک دن اس بے مثال باپ کی اولاد ہیں حسائن